اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوستگریت سے ہوں گے اس وقت پاکستان میں ڈالر کی جو صورتحال ہے سونے کے اوپر بھی جو ہے وہ کالے بادل منڈلا رہے ہیں پراپٹی پر بھی صورتحال بہتر نہیں ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ سٹاک مارکیٹ میں پیسہ نہیں آ رہا اس وقت بہت سارے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ جس طرح سے کہ ڈالر نیچے آ رہا ہے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ اپنے جگہ پر موجود ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی گولڈ کے حوالے سے بھی کریکڈاؤن کرنے کا ارادہ ہے پراپٹی کے اوپر ٹیکسیشن ویسے ہی ہو چکی ہے تو ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک عمومی طور پر جو رائے بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اب پیسہ جو ہے وہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ یقیناً ایسا تھوریٹیکلی تو یہ بات دروست ہے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھیوری تو یہی کہتی ہے کہ اگر یہ 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 اوپرچونٹیز جو ہے یہ اگر اویلیبل نہیں رہتی ناپید ہو جاتی ہیں یا ان میں جو ہے وہ اٹریکشن نہیں رہتی تو یقیناً اس کے بعد سٹاک مارکیٹ میں پیسہ آنا چاہیے لیکن کیوں نہیں آرہا دیکھیں اس کی دو تین وجہات ہیں پہلی وجہ جو ہے وہ ڈالر کی پرائس ہے اس پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ ڈالر کی پرائس نیچے آئی یقیناً آئی لیکن کیا ہمارے جو زمینی حقائق ہیں اس وقت وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہماری ایکانومی کے جو ڈیجٹس ہیں وہ آنے والے دنوں میں بہتر ہو رہے ہیں کیا ہم نے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے کیا ہم نے کوئی لائے عمل جو ہے وہ اختیار کیا ہے صرف و صرف ہم نے ایک کام کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے جو منی چینجز ہیں ان کے اوپر ہاتھ تو تھوڑا ٹائٹ کیا ہے یقیناً یہ ہونا چاہیے تھا میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا بہت اچھی بات ہے لیکن یہ چیز جو ہے اس وقت تک سپورٹ اس کو نہیں ملے گی جب تک پالیسی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئے گی لہٰذا چونکہ پالیسی کا فقدان ہے اس لئے لوگ جو ہیں وہ ابھی وقتی طور پر سائیڈ پہ ہو کے بیٹھے ہیں کہ دیکھتے ہیں جی کہ آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ہمارے ہاتھ میں تو ہے کچھ نہیں اور ہمیں آگے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تو چونکہ ایک دھندلا پان ہے پالیسی کے اندر تو اس لئے یہ وقتی طور پر کریک ڈاؤن ہے یہ آنے والے دنوں میں بہتر ہو جائے گا اور ڈالر کی پرائس جو ہے وہ واپس اوپر چلی جائے گی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ گولڈ کے حوالے جو سورتحال ہے اس میں بھی ابھی ایسا ہی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو گولڈ کی جو پرائس ہے یقینن اس میں انٹرنیشنلی بھی کچھ تھوڑا فرق پڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دو خبریں اس حوالے سے کہ جی پاکستان میں سنار جو ہیں ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن ہونے والا ہے ان کا بھی برا وقت آنے والا ہے تو شاید اس وجہ سے جو ہے وہ اس میں سے بھی پیسہ نکلے گا اور وہ پاکستان کی سٹاک مارکٹ میں جائے گا لیکن ایسا تو پھر بھی نہیں ہو رہا اب گولڈ کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے دیکھیں گولڈ میں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہماری فوریکس کی مارکٹ ہے فوریکس کی تو نہیں کہنا چاہیے ڈالر کرید کے گھر کے اندر دبانے کی جو مارکٹ ہے اس میں زیادہ تر وہ پیسہ انوالو ہوتا ہے جس کے اوپر ہمارا ٹیکس دینے کو دل نہیں کرتا اب ظاہری سی بات ہے کہ اگر یہ پیسہ جو ہے وہ چلیں کسی نہ کسی طریقے سے اگر ہم اس کو جسٹیفائی کر بھی دیتے ہیں کہ جی یہ پیسہ ہم نے کہاں سے لیا کہاں سے نہیں لیا اور ہم اس کو سٹاک مارکٹ میں انیویسٹ کر دیتے ہیں تو سر پھر تو اس کے اوپر ٹیکس دینا پڑے گا پھر تو وہاں سے جو بھی آپ کمائیں گے اس کے اوپر کیپیٹل گین ٹیکس لگے گا پندرہ پرسنٹ تیس پرسنٹ کے حساب سے اگر آپ کو ڈیویڈنٹ ملتا ہے تو اس کے اوپر بھی ٹیکس لگے گا تو مسئلہ بیسیکلی جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کا ڈالر اور سونے کے اندر اجھان ہے اور اس کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے سے ہماری جو سٹاک مارکٹ ہے وہ بہتر ہو جائے گی ایسا نہیں ہے چونکہ ٹیکس دینے کو دل نہیں کرتا اس لیے لوگ جو ہیں وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے کہ یار کون ٹیکس دے اور کون جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کرتا پھر بہتر یہ یہ چپ کر کے سونا اٹھاؤ تھوڑا سا لوگ گھر میں رکھو بعد میں اس کو بیچ لیں گے ڈالر لوگ بعد میں اوپر مارکٹ میں جا کے بیچ دو نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی جاننے والا بہرحال لیکن اگر یہ چیزیں مزید ریگللائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا ایک مصبت اثر یہ ہوگا کہ لوگ پھر کمپیریزن کرنا شروع کریں گے کہ کہاں پر ٹیکس ہمیں زیادہ دینا پڑتا ہے کہاں پر ہمیں ٹیکس کام دینا پڑتا ہے then مارکٹ کے اندر پیسہ آنا شروع ہو جائے گا آخری اور تیسرا نکتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس سونا ہے ایک وہ جس کے پاس ڈالرز ہیں وہ یہ دونوں چیزیں بیچ کر گو کے وقتی طور پر اس کے اوپر لگ رہا ہے کہ حالات مزید ٹائٹ ہوں گے وہ اپنا پیسہ اس میں سے نکال کر وہ سٹاک مارکٹ میں کیوں انویسٹ کرے گا کیونکہ آپ یہ دیکھئے کہ کیا سٹاک مارکٹ جو ہے وہ کچھ جادو کی چھڑی تو نہیں ہے سٹاک مارکٹ میں بھی کمپنیز ہی ہیں اور کمپنیز جو ہیں ان کی پرفارمنس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کیا پاکستان میں اس وقت جو کنزیومر جو پاور ہے جو آپ ریٹیل کی پاور کہہ لیجئے یا لوگوں کی جو قوتیں خرید ہیں کیا وہ آنے والی دنوں میں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یقیناً ایسا نہیں ہے تو دیکھئے جو کاروباری آدمی ہے اس نے ٹیکسیشن کے معاملہ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ میں جہاں پر اپنا پیسہ لے کر جا رہا ہوں وہاں پر بڑھوتری کس طرح سے ہو سکتی ہے صرف پالیسیز کا تسلسل ہی سٹاک مارکٹ کو اوپر نہیں لے کے جا سکتا ساتھ ساتھ جو کمپنیز ایگزسٹ کرتی ہیں پاکستان سٹاک مارکٹ کے اندر وہ کوئی نہ کوئی پروڈکٹ بناتی ہیں اور وہ پروڈکٹ جو ہے اگر وہ ایسی پروڈکٹ بناتی ہیں جو کہ لوکلی سیل ہوتی ہیں تو پھر لوگوں کی تو بائنگ پاور نہیں ہے تو جب چونکہ لوگوں کی بائنگ پاور نہیں ہے تو اسے ان کمپنیز کی سیلز متاثر ہوں گی سیلز متاثر ہوں گی تو ان کا پروفٹ متاثر ہوگا پروفٹ متاثر ہوگا تو ان کے شیلز کی پرائس متاثر ہوگی اور پرائس متاثر ہوگی تو ڈیریکٹلی وہ بندہ متاثر ہوگا جس نے اس کمپنی کے شیئرز قرید رکھے ہیں تو بیسیکلی یہ ایک ٹرائی اینگل ہے جس میں آپ ڈالر کو اوپر رکھ لیجئے سٹاک مارکیٹ کو ایک کونے پر لگا لیجئے اور گولڈ کو آپ تیسرے کونے پر لگا لیجئے اور درمیان میں جو ہے وہ آپ لکھ دیجئے پولیسیز کا تسلسل تو بیسیکلی یہ سارے کا سارے معاملات جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہو گئے ہیں یہ ممکن نہیں ہے جب تک چیزوں کے اندر توازن نہیں ہوگا جب تک چیزوں کو ریگلولائز نہیں کیا جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک پاکستان کی اکانومی کے اندر تھوڑی سی جان نہیں آتی جب تک ایک جو کنزیومر پاور ہے بائنگ پاور ہے جب تک وہ تھوڑی سی بہتر نہیں ہوتی یقینا یہ تمام کی تمام چیزیں یہ تینوں کی تینوں چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں اور رہیں گی اور اس میں سے اگر ہم یہ کہیں کہ سٹاک مارکٹ کو پرفارم کرنا چاہیے تو اس کا پرفارم کرنا بہت مشکل ہے جب تک کنزیومر جو ہے اس کی پاور بہتر نہیں ہوتی جب اکانومی بہتر ہوگی اکانومی تھوڑا سچ چلے گی دین جو ہے وہ ہمیں سٹاک مارکٹ میں پیسہ آتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ ایک بندہ سوچے گا کہ میں اگر سونا یا ڈالرز جو ہے یا پروپٹی ہے اس میں سے پیسہ نکال کے میں سٹاک مارکٹ میں لے کے جاؤ تو آگے وہ کامپنیز پرفارم بھی تو کرے محض صرف اس لیے ایسے تھوڑا ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہوا کے اندر چند باتیں کرنے اور اس سٹاک مارکٹ شت کو لگے لگتی ہے لگی نا 39000 سے کہاں بر گئی لیکن مسئلہ اس چیز کا ہے کہ وہ چیزیں سسٹین کیوں نہیں کر پائیں پھر ایک دم سے ہوا کیوں نکل گئی تو یہ پھر ببل جنریٹ ہو جاتا ہے تو اس ببل کو جنریٹ ہونے سے بچانے کے لیے پالیسیز کا تسلسل ضروری ہے ایکانومی کے اندر جان ہونی ضروری ہے تاکہ جب سسٹین کریں گے چیزیں پالیسیز کا تسلسل ہوگا سسٹینیبیلٹی ہوگی ایکانومی کا پیہ چلے گا تو اس سے لوگوں کی بائنگ پاور بڑھے گی جب لوگوں کی بائنگ پاور بڑھے گی تو کامپنیز کا پروفٹ بڑھے گا اور کامپنیز کا پروفٹ اور سیلز بڑھنے کے ساتھ ساتھ جس وقت مارکٹ پرفارم کرے گی تو اس مارکٹ کی پرفارمس جو ہے وہ بھی پھر سٹرونگ ہوگی وہ ببل نہیں ہوگا وہ بقاعدہ طور پر ایک فنڈمنٹلی اور ٹیکنیکلی موف ہوگی اس کا فائدہ پھر پوری کی پوری مارکٹ اور انویسٹر کو ہوگا تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں لیکن اگر ہم اس کو یہ چھوٹے چھوٹی چیزوں کے ساتھ کہ جی وہ آج جو ہے وہ پشاور کی جو مارکٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے کریک ڈاؤن کر دیا اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ سٹاک مارکٹ پر آنا چاہیے یہ اس طرح سے امپیکٹ نہیں آیا کرتے آئیں بھی تو چند لوگوں کی دیاریاں ضرور لگتی ہیں لیکن مارکٹ پرفارم نہیں کرتے اللہ حافظ